اسلام علیکم دوستو واقعہ.com میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بازو اور پر بنا دیئے ہیں جن سے وہ فضائے آسمانی میں اڑ کر کائناتِ عالم میں فرامینِ ربانی کی تعمیل کرتے رہتے ہیں کسی فرشتے کے دو پر کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں علامہ زمخشری کا بیان ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چھے چھے بازو اور پر عطا فرمائے ہیں دو بازو سے تو وہ اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں اور دو بازو سے وہ اڑتے ہیں اور دو بازو ان کے چہروں پر ہیں جن سے وہ خدا سے حیاء کرتے ہوئے اپنے چہروں کو چھپائے رکھتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے صدرت المنتحہ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لاسکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی تاری ہو گئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا اور اپنا ایک ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا ان کو تو اللہ تعالی نے بارہ ہزار بازو عطا فرمائے ہیں اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے اور وہ عرش الہی کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں فرشتوں کے بازووں اور پروں کا ذکر سور فاطر کی اس آیت میں ہے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو بھیجنے والا جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں بڑھاتا ہے خلقت میں جو چاہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ فرشتوں کے بازو اور پر بھی ہیں کسی کے دو دو کسی کے تین تین کسی کے چار چار اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں اب رہا یہ سوال کہ فرشتوں کے اتنے زیادہ پر کیوں کر اور کس طرح ہیں تو قرآن نے اس کا شافی اور بسکت جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ فرشتوں کو بالو پر بھی عطا فرما سکتا ہے اور بلا شبہ عطا فرمائے بھی ہیں لہذا اس سلسلے میں بیس و مباسہ اور سوال و جواب یہ سب گمراہی کے دروازے ہیں ایمان کی خیریت اسی میں ہے کہ بغیر چون و چرا کے اس پر ایمان لائیں اور کیوں اور کیسے کے علم کو واللہ و عالم کہہ کر خدا کے سپرد کر دیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ عدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑتے ترجمہ اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے تو شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری ہی شفا شفا ہے تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے اس دعا سے پیاری اور اجس کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے یہ دعا آپ کسی بیمار کے لیے کریں اور ثواب بھی حاصل کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ ڈاٹ کوم کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ